سلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی کا سوال ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنا یا کسی اور کا سطر دیکھ لے تو کیا اس سے دیکھنے بالے یا جس کا سطر دیکھے یعنی کہ دیکھیں وہ دونوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہ اگر کوئی بندہ وضو ہے اس نے وضو کے حالت میں کسی کو برہنہ نگیا دیکھ لیا یعنی کہ اس کا سطر دیکھ اپنا دیکھ لیا یا اس کا دیکھ لیا اب کیا اس سطر کو دیکھ لی جس کا سطر وہ بندہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا یا پھر جس کا سطر دیکھ رہا ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے دیکھیں یہ بات میں ہمیشہ یاد رکھیں بیہ بیوی کے علاوہ کسی اور کا سطر دیکھنا یعنی کہ بیہ بیوی تو ایک دوسرے کا سطر دیکھ سکتے ہیں نا یعنی ایک اللہ کو کورن آرپاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہندہ لباس اللہ کو من تم لباس اللہ ہو وہ تمہارا سطر ہے تم اس کا سطر ہو وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن بیوی کو بھی احتیاط یہی کرنی چاہیے کہ دوسرے کا سطر نہ دیکھیں تو بہتر ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرے کا سطر دیکھیں یہ بہت سخت گناہ ہے بہت سخت گناہ ہے انسان کو بچنا چاہیے اس سے اگر کوئی کسی کے نظر پڑ جاتی ہے غلطی سے یا کسی بھی طریقے سے اس صورت کے اندر دیکھنے والے کا اور دکھانے والے کا دوروں میں سے کسی کا موضوع نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر دیکھنے سے شربگاہ سے پانی نکلایا ہے لیس دار پانی پیشام قطرہ نکلایا ہے شہوت سے کچھ چیز نکل آئی ہے یا شہوت کے بہت اس صورت میں موضوع ٹوٹ اگر شہوت سے نکلی ہے تو غسل واجب ہو جائے گا اگر شہوت کے بہت نکلی ہے تو یعنی کہ جسم کو حصہ ناپاک ہو جائے گا آج کا یہ مسئلہ تھا دعا و بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائبر کی دیئے اور اس کو اگر ضرور شیئر کی دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ